ہماری گاؤں میں ایک نلکہ تھا جس سے کوئی بھی پانی پیتا تو وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی دور دور سے لوگ اس نلکے کا پانی پینے کے لیے آتے تھے تجسس تھا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں شہر سے تعلیم لے کر آئی تھی میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی اور پھر میں نے ایک دن اس نلکے کا پانی پی لیا اور ایک مہینے کے بعد پتا لگا کہ میں تو حاملہ آج اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک فرحت کا احساس ہوا تھا میں کتنے سالوں سے اس تازہ ہوا کے لیے ترس رہی تھی ٹرین سے اترتے ہی تھنڈی ہوا نے میرے استقبال کیا تھا اور جیسے ہی ایک نئے زندگی میرے اندر دوڑ گئی تھی ہانیا دیکھا تم نے یہاں کی ہوا اپنے اندر ایک مخصوص خوشبو اور تازکی رکھتی ہے میں نے خوشی سیکل کھلاتے ہوئے ہانیا کی طرف دیکھا مگر وہ سامان اتارنے میں مصروف تھی کچھ ہی دیر میں قلعی میں سامان اتار دیا اور ہانیا میری طرف متوجہ ہوئی اسی دوران پیچھے سے کسی نے میرا نام بکارا سبا میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دانش تھا میرے چچا کا بیٹھا اس نے مجھے مسکر آ کر سلام کیا اور سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا کچھ ہی دیر میں ہم چچا کے گھر پہنچ چکے تھے جہاں بے سبری سے میرا انتظار ہو رہا تھا سب سے ملنے ملانے میں کافی وقت لگ گیا ہانیا پہلی بار آئی تھی اور میں بھی کئی سال بعد یہاں آئی تھی میں اور ہانیا بہت خوش تھے دوسرے دن ہی ہم نے گاؤں گھومنے کا ارادہ کیا اور کافی گھومنے کے بعد مجھے پیاس لگی تو دیکھا کہ ایک پانی کا نلکہ لگا ہوا تھا جہاں پہ چند عورتیں مو لگا کر پانی پیے جا رہی تھی میں اس سے روچانے لگی تو میری کزن اسما نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روکا کہاں جا رہی ہو سبا اس نلکے سے پانی ہر قسمت پینا وہ حاملہ ہو جاتی ہے اس لیے دور دراز سے بے اولاد جوڑے یہاں آتے ہیں اور عورتوں کو پانی پھلاتے ہیں اس کی یہ بات میں میں زور سے ہز پڑی تھی اسما تم ان جاہی لانا باتوں پر یقین رکھتی ہو میں نے اس کا ہاتھ چھٹکا اور نلکے سے مو لگا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا اسما بہت پریشان سی لگ رہی تھی کچھ ہی دیر میں ہم دونوں واپس آ چکے تھے اس دن تو بات آئی گئی ہو گئی تھی میں اور ہانیا روز گھومنے جایا کرتے تھے لیکن چند دنوں کے بعد میری طبیعت گری گری سی رہنے لگی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا چکر آتے تھے ہانیا نے کئی بار پوچھا مگر مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک دن صبح اٹھتے ہی مجھے الٹی آگئے اور میں بھاگتی ہوں خسل خانے میں چلی گئی یہ سب ہانیا نے دیکھ لیا مجھے واپس آتا دیکھ کر وہ غور سے دیکھ رہی تھی صبح کیا تم حاملہ ہو اس کا یہی سوال سن کر میں پتھر کی ہو گئی صبح جواب دو ہانیا نے میرا وجود ہلایا تو میں گھبرا کر با مشکل بولی ایسا نہیں ہو سکتا میں لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گی لیکن ہانیا کی آنکھیں چمک اٹھی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھی تم گھبراو مت صبح میں سب سنبھالوں گی کہ میرا بچہ ہے بس تم اسے جنم دھوگی وہ مجھے دلات سے دیا جا رہی تھی مگر مجھے بس یہ خیال آ رہا تھا کہ جب دنیا کو علم ہوگا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا نہ کسی کو پتا نہیں لگے گا ہم کہیں دور چلے جائیں گے تم بس ٹینشن مت لو میں ہانیا کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی مجھے اپنا مستقبل تاریخ تکائی دیا جا رہا تھا میں نے کیا کر دیا تھا اپنے ساتھ اچانک یادوں کی جیسے ایک فلم میرے دماغ میں چلنے لگی تھی کاش امی بابا زندہ ہوتے مجھے اچھے سے یاد ہے اس وقت شاید میں نو یا دس سال کی ہوں گی جب یہاں اپنے امی بابا کے ساتھ رہا کرتی تھی ہم سب بہت خوش تھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقعہ سکول میں جایا کرتی تھی جہاں بابا مجھے لے کر جایا کرتے تھے مگر یہ خوشیاں بس تھوڑی عرصے کے لیے تھی اور ایک دن بابا کسی کام سے شہر گئے اور پھر ان کی میت واپس آئی یہ صدمہ میری اور امی کے لیے نہائی دل دہلا دینے والا تھا مگر میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ امی بھی بابا کے دکھ میں بہت جلد اس دنیا سے چلی جائیں گی بس دو سال کے اندر ہی میں اپنے والدین کو کھو چکی تھی امی نے رو رو کے خود کو دل کا روگ لگا لیا تھا اور پھر اسی دکھ میں جان سے چلی گئی تھی کسی نے بھی میرا نہ سوچا لیکن یہ سب قسمت کے کھیل ہیں کسی کو قصور وار نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اچانک سے بے سہارا ہو چکی تھی اور ایسے ہی میں ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچی کو کون رکھے گا اور ایسے میں ایک دن انکل سراج الدین لاہور سے بابا کا پتہ پوچھتے پوچھتے مجھ تک پہنچے ان کو معلوم پڑ چکا تھا کہ بابا کو گزرے ہوئے دو سال ہو چکے تھے اور امی نے ایک خط ان کے نام بھیجوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ بھائی سراج الدین اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے دوست زفر علی نے مجھے آپ کا پتہ لکھ کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس پتے پر خط بھیج دیجئے گا آج آپ کے دوست کو اس دنیا سے گئے ہوئے دو سال ہونے والے ہیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی نہ جانے کس وقت روح کا جسم سے ناتا ٹوچائے میری بچی کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اس لیے آپ کے نام یہ خط لکھوایا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ خط آپ کو ارسال کر دیا جائے گا بس میری صبح کا خیال رکھئے گا آپ کی بھابی زینب اور اسی دن سے میری زندگی نے ایک نیا اور منفرد مور لیا انکل سراج الدین نے آتے ہی مجھے سینے سے لگایا اور اپنا سامان باندے کا کہا جہاں میرے خون کے سارے رشتے تذبذب میں مبتلا تھے کہ اس بچی کو اب کون رکھے گا وہاں اس انجان فرشتے نے آ کر دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر کہا بیٹا آج سے میں آپ کا چچا ہوں آپ مجھے انکل کہہ سکتی ہیں ان کا ہاتھ میرے سر پر تھا اور جیسے تپتے سہرہ میں مجھے گھنا سا سایا مل گیا تھا اس انسان کے ساتھ میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر لاہور آ گئی تھی جہاں ایک محل نماغ کوٹھی تھی انکل کی بیگم مریم آنٹی اور ان کی بیٹی ہانیا اور بیٹا روحیل سب نے مجھے بہت پیار اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا اور کچھ ہی دنوں میں میں بھی اسی گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی میرا ایڈمیشن شہر کے بہترین سکول میں ہو گیا تھا میرا اٹنا بیٹنا رنگ ڈھنگ سب بدل چکے تھے میں بھی ان سب کے رنگ میں رنگ چکی تھی میری اور ہانیا کی بہت پکی دوستی ہو چکی تھی سکول میں ہم سب ساتھ جایا کرتے تھے جس طرح ان لوگوں نے مجھے اپنایا تھا میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی تھی لیکن مجھے اپنا گاؤں اپنی امی بابا بہت یاد آیا کرتے تھے مگر انکل نے مجھے گاؤں جانے کی اجازت کبھی نہ دی تھی ایک بار وہ آنٹی سے باتیں کر رہے تھے کہ میں اور زفر علی بہت اچھے دوست تھے ہم دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی مگر میں شہر آ گیا تھا اور یہاں اپنا نیا کاروبار شروع کیا تھا جبکہ زفر علی کو اپنے گاؤں سے بہت محبت تھی لیکن بہت جلد اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس جان کو خطرہ ہے انہوں نے بتایا کہ نہ جانے کون اس کی جان کا دشمن تھا یہ معلوم نہ ہو سکا تھا مگر یہ سب زمینوں کا تنازے تھا انکل کو شک تھا کہ بابا کا ایکسیڈنٹ سوچی سمجھی سازش تھی یہ سب میں نے ان کو آنٹی کو بتاتے ہوئے سنا تھا ورنہ وہ مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھتے تھے اس دن سے ملرز گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا مگر میں نے سب خاموشی سے اپنے دل میں چھپا لیا دیکھتے ہی دیکھتے میں اور ہانیا کالج سے انیورسٹی میں پہنچ چکے تھے ہم دونوں کی خوشی دیدنی تھی ہم دونوں نے ڈھیرو شاپنگ کی تھی ہانیا بہت حسین تھی گورا رنگ لمبا قد اس کے نقش نین بھی تیکھے تیکھے ویسے تو میں بھی دلکش تھی مگر ہانیا کے سامنے میرا حسن ماند پڑ جاتا تھا انیورسٹی میں ایک لڑکا جو کہ ہم میس سینئر تھا اس کا نام عرفان تھا ساری لڑکیاں اس پہ فیدات ان میں سے ایک میں تھی نہ جانے کیسے میں پہلی نظر میں ہی اسے دل دے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ مجھے ایک پیغام چھپا محسوس ہوتا تھا اور ایک دن اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ہانیا کے طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ انیورسٹی نہیں آئی تھی اور جیسے ہی گھر جانے کا وقت ہوا اچانک سے برسات شروع ہو گئی تھی میں کافی پریشان تھی ابھی تک جائیور مجھے لینے نہیں آیا تھا گھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ آنٹی ہانیا کو ہسپٹل لے گئی ہے اور گاڑی بھی انہی کے پاس ہے اب مجھے رکشہ یا ٹیکسی سے جانا تھا مگر اس بارش میں کہاں بھیگتی جبکہ مین گیٹ پر کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہ تھی میں آدھے گھنٹے سے پریشان تھی چھو بوترے کے نیچے کھڑی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک کار میرے پاس آ کر رکھی میس سبا چلے میں آپ کو ٹرپ کر دیتا ہوں عرفان کے وجی چہرے پہ دلکش مسکراہت رکاں تھی میں پہلے تو گھبر آئی کسی انجان شخص کی گاڑی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا مگر اس نے سمجھایا کہ اس طرح اکیلے کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے جبکہ یونیورسٹی تقریباً خالی ہونے والی ہے یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا عرفان میرے ساتھ تھا اور یہ احساس مجھے سرشار کیے جا رہا تھا میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ اچانک بول اٹھا میں سبا ایک بات کہوں اس نے پوچھا تو میں نے چونک کر اس بات میں سر ہلایا دیکھیں میں لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے جیسے آپ کے سوا کچھ نہیں سوچتا ہر وقت آپ ہی کا خیال رہتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں اس کی بات سن کر میں حیرت سے حقہ بھقہ سے اسے دیکھتی جا رہی تھی ایسی کہ دیکھ رہی ہیں زبا وہ مسکر آیا کیا میں آپ کو پسند نہیں اور میں جھٹ سے کہہ دیا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں مجھے بس یقین نہیں آ رہا تھا میری بات پہ وہ دل کھول کر ہسا جبکہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ یہ کیا بے وکوفی کر دی تھی مگر اب تو زبان سے الفاظ نکل چکے تھے میرا گھر آ گیا تھا میں اترنے لگی تو اس نے پھر سے پوچھا کیا میں اسے آپ کی رضا مندی سمجھوں میں نے مسکر آ کر کہا ہاں اور اندر چلی گئی اور وہ بھی مسکراتا ہوا کار ریورس کرنے لگا بارش تھم چکی تھی اور میں دل کا موسم بھی باہر کے موسم کی طرح بہت خوش گوار تھا اس کے بعد سے میں اور ارفان روز فون پر بات کیا کرتے تھے اپنے دل کا حال ایک دوسرے سے کہتے تھے مگر یونیورسٹی میں ہم کبھی بات نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی میں نے آج تک خانیا کو یہ بات بتائی تھی تقریباً ایک ماہ بعد ارفان نے بتایا کہ آج اس کے گھر والے میرے گھر آئیں گے اس دن میرے پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے خوشیر میرے انگ انگ سے پھوٹی جا رہی تھی وہ لوگ آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں آنٹی کے ساتھ بیٹھے تھے کچھ دیکھ کے بعد آنٹی ہانیا کے بیڈروم میں جاتی دکھائی تھی اور وہ ہانیا ڈرائنگ روم میں چلی گئی میں انتظار ہی کرتی رہ گئے کہ آنٹی مجھے بلائیں گی مگر ایسا نہ ہوا کافی دیر کے بعد ہانیا میرے روم میں آئی اور مجھے خوشیر سے گلے لگا لیا اور اپنی انگلی دکھاتے ہوئے بتانے لگی کہ یہ دیکھو ارفان کی ممی نے مجھے اپنی انگوٹھی پہنائی ہے وہ تو بس رشتہ لے کر آئی تھی مگر مجھے دیکھ کر فیدا ہو گئی اور اپنی خاندانیں انگوٹھی پہنا دی وہ جوش سے بتایا جا رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا ارفان تو مجھے بسند کرتا تھا اور یہ ہانیا کیا کہہ رہی تھی بھلا میرا دل ٹوبنے لگا تھا اندھیرہ میری آنکھوں کے سامنے چھانے لگا تھا اور اسی وقت چکرا کر میں گر پڑی مجھے ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا میری محبت اب ہانیا کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی میں بھول چکی تھی کہ میں اس گھر کی لئے پالک بیٹی تھی اور ارفان کی والدہ انکل سراج الدین کی بیٹی کا رشتہ لائی تھی نہ جانے اس اب آنٹی نے جانبوچ کی کیا تھا یہاں جانے میں لیکن اب ارفان کے نام کی انگوٹھی ہانیا کی انگلی میں جگمگا رہی تھی ہانیا ارفان کو پسند کرتی تھی اور یہ بات وہ اپنی امی کو بتا چکی تھی اور اب وہ دونوں بہت خوش تھیں ارفان مجھ پہ بہت چیکھا چلایا کہ میں نے ایسا کیوں ہونے دیا اس نے صاف سا بات کرنے کی ٹھانی ہانیا سے لیکن میں نے منع کر دیا میں ہانیا کی جگہ خود کو نہیں رکھ سکتی تھی ان کے احسانات تھے مجھ پر میرے صاف منع کرنے پر ارفان نے مجھ سے ہر تعلق قدم کر دیا تھا وہ نہائے شریف لڑکا تھا اپنی منگیتر کی مو بولی بہن سے وہ اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی لیکن قسمت کو کچھ اوری منظور تھا نہ جانے اور کتنے انتہانات سے گزرنا تھا مجھے ہانیا اور ارفان کی شادی ہو چکی تھی اور اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھنا ایک صبر آسمان لمحا تھا لیکن یہ بھی میں سہ گئی تھی لیکن ہانیا کے شادی کے دیر سال کے بعد اچانک ایک دن ہانیا اپنی میکی آئی تھی وہ کچھ بجی بجی سی تھی اور رات کو دیر سے وہ میرے کمرے میں آئی اور میرے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا تھا تب اس نے بتایا کہ اس کی ساس نے اسے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائے کیونکہ اب تک اسے اولاد ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے وہ تو جلد سے جلد اس کے بچہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن جب ہانیا نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اسے معلوم پڑا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور یہ بات سن کر وہ سکتے میں آ گئی تھی پھر اس نے ہر ممکن کوشش کی مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ وہ بانچ تھی اب اسے خوف تھا کہ اس کے ساس کہیں عرفان کی دوسری شادی نہ کر دے اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ بانچ تھی اس بات کا علم صرف عرفان کو تھا اور وہ خاموش تھا میں اسے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں تم کو بچہ اڈاپٹ کر لینا مگر وہ زور زور سے نامی سر ہلانے لگی نہیں سبا میں چاہتی ہوں کہ بچہ میرا نہ سہی عرفان کا تو ہو تاکہ وہ خوش رہے لیکن اس لیے اسے دوسری شادی کرنی پڑے گی اور یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی اس کا ایک ہی حل ہے اس کی بار اس نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک امید سے میری طرف دیکھا اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ میں سمجھ نہ پائی تھی لیکن جو الفاظ اس کی موہ سے نکلے تھے وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں اور عرفان چوری چھوپے نکاح کر لیں اور جب میں ماں بن جاؤں تو وہ بچہ ہانیا کو دے دو اور پھر عرفان مجھے طلاق دے دے گا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی اور میں سنبھال لوں گی ہانیا یہ سب کہنا بہت آسان ہے جو تم کہہ رہی ہو لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس کی باتیں سن کر میری روح تک لرز گئی تھی میں نے اسے بہت سمجھایا عرفان میرا بہنوئی ہے وہ تمہارا بہنوئی نہیں ہے تم میری سگی بہن نہیں ہو سبا خدا کے واسطے مجھ پہ رہم کرو اچانک وہ چلاؤ تھی اب وہ روتے میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اگر کبھی زندگی میں میں نے تم پر کوئی بھی احسان کیا ہے تو آج اس کا بتلا چکا دو سبا میری مدد کر دو میں ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہا جو کھایا پیا وہ ہی تمہیں بھی کھلایا جو پہنا وہ تمہیں بھی پہنایا آج مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے کسی اور پہ بے روسہ نہیں اگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو وہ عورت مجھے عرفان سے دور کر دے گی وہ روئے جا رہی تھی اور میں قسمت کی ستم سے ریفی پہران تھی وہ بلکل سچ کہہ رہی تھی اس نے یا اس کے والدین نے کبھی ہم دونوں میں فرق نہیں کیا تھا مگر آج ایک بار پھر سے ان احسانات کا خراج مانگا جا رہا تھا میں بے جان مجسمے کی طرح ساکت اجامت بیٹھی ہانیا کی اہزاریاں سن رہی تھی اور میرے پاس ہاں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا ان کے احسانات کا بدلہ بھی تو چکانا تھا میرے آنسو بھی خوشک ہو چکے تھے جیسے میرا دل پتھر ہو گیا تھا کچھ دن کے بعد ہانیا کی ساس اپنی بہن کے پاس اسٹریلیا جانے والی تھی اور ہانیا نے انکل اور آنٹی کو بتا دیا تھا کہ وہ مجھے لے کر کسی پر فضاء مقام پہ گھومنے جا رہی ہے کچھ دن کے بعد ہم تینوں میں ہانیا اور عرفان کراچی چلے گئے جبکہ گھر والوں کو سوات کا بتایا تھا یہاں ہمیں کوئی نہ جانتا تھا وہاں کے رائے پہ گھر لیا اور نکاح خواہ کو بلا کر ہمارے نکاح کر دیا گیا مجھے علم نہیں تھا کہ ہانیا نے کس طرح سے عرفان کو راضی کیا تھا مگر میں نے دیکھا تھا کہ وہ خاموش تھا میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک رات کے ایک بجے دروازہ بجا میں چونگ گئی کہ اس وقت کون ہے لیکن جیسے دروازہ کھولا تو میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی وہاں عرفان کھڑا تھا اسے اس طرح دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اب وہ میرا شوہر تھا میں اپنے جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی لیکن اس طرح سے کبھی نہ سوچا تھا عرفان خاموشی سے اندر آ گیا کافی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے پھر عرفان نے کہنا شروع کیا سبا جانتی ہو میں اس نے کام پی کیوں راضی ہوا ہوں پھر بولا مجھے اولاد کی شاہ نہیں تھی لیکن جب ہانی نے تمہارا نام لیا تو میرے دل میں تمہاری محبت جو کہیں گم ہو چکی تھی وہ پھر سے زندہ ہو گئی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر بیٹھا تھا کیونکہ قسمت مجھے ایک موقع دے رہی تھی تمہیں پانے کا اور میں یہ موقع گوانا نہیں چاہتا تھا اور آج بھی تم نے اتنی محبت کرتا ہوں سبا عرفان کے الفاظ میرے وجود کو ایک اور زندگی بخشنے لگے تھے سچ تو یہ تھا کہ میں بھی اسے بھولانا پائی تھی اور یوں ایک نیا مور لیا زندگی نے کچھ دن کے بعد ہانیہ شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہو چکی تھی وہ ہم سے دور رہنا چاہتی تھی میں اور عرفان ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے چند دنوں میں ہی عرفان نے جیسے مجھے فرش سے عرش پہ لا بٹھایا تھا وہ بہت شوق تھا جبکہ ہانیہ کے ساتھ وہ سمجیدہ رہتا تھا لیکن میرے ساتھ وہ باہر جاتا تو بچوں کی طرح حرکتیں کرتا میں ہس ہس کے دوری ہو جایا کرتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عرفان کی قربت مجھے کبھی حاصل ہو سکتی ہے ایک ماہ تک ہم ساتھ رہنے کے بعد ہانیہ واپس آ گئی تھی اور مجھے لے کر وہ میرے ابائی گاؤ آ گئی تھی تاکہ ہم سب کو بتا سکیں کہ ہم ساتھ گھوم رہے تھے اور یہاں آتے ہی چند دنوں میں مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں اور اب آگے کیا ہونے والا تھا دنیا کے نظر میں ایک کواری لڑکی تھی اور اب میں ماں بننے والی تھی ابھی تک عرفان کو نہیں بتایا تھا یہاں نیٹورک کام نہیں کر رہا تھا مجھے خوف تھا اب بس نو ماں بات آنیا مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لے گی اور میری محبت میرا شوہر بھی مجھ سے چھین لے گی اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی عرفان سے جدائی کا مگر میں کیا کرتی میں ایک بے بس لڑکی تھی جو کہ احسانات کے بوجھ تلے دبی تھی اب میری زندگی کے فیصلے بھی دوسروں نے کرنے تھے یہ اداہ کی زندگی تھی جس کا کرس اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہم واپس لاہور آ چکے تھے جہاں عرفان بے سبری سے میرا انتظار کر رہا تھا وہ مجھے ڈینر کے بہانے لے آیا تھا ہم ایک پرس سکون جگہ پر بیٹھے تھے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے عرفان آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا میرا وجود کام پر رہا تھا عرفان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہانیا کبھی نہیں مانے گی میں سسکتے ہوئے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی تم اپنا خیال رکھو اس نے مجھے سب سمجھا دیا کچھ ہفتوں بعد ہی ہم تینوں ایک بار پھر ساتھ تھے عرفان ہمیں ملک سے باہر لے آیا تھا اور پاکستان میں سب کو بتایا تھا کہ ہانیا ماں بننے والی ہے اور اس کی دمارداری کے لیے میں ساتھ آئی ہوں یہاں آ کر مجھے کچھ سکون ملا تھا اب عرفان اور ہانیا میرا بہت خیال رکھتے تھے ہانیا ہر وقت میرا شکریہ ادا کرتی تھی لیکن ساتھ ہی وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ بچے کے ولادت کے بعد وہ مجھے آزاد کر دے گی اور یہی غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا وہ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور میں نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا ہو بہو عرفان جیسا تھا سب بہت خوش تھے مگر میں تو دھنگ سے خوش نہ تھی میرا بیٹا اور شوہر مجھ سے جدا ہونے والے تھے ایک خوف سا میرے دل میں تھا کب عرفان مجھے طلاق دے گا اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا دن رات رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی سبب بنا دی کہ میں عرفان سے جدا نہ ہو سکوں میرا ساتھ بس میرا رب ہی دے سکتا تھا لیکن اس بار جو ہوا وہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا ابھی سمران کو پیدا ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ رات کو اچانک ہانیا کے سر میں شدید درد اٹھا اور ہسپٹل تک پہنچتے پہنچتے وہ بے ہوش ہو چکے تھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے برین میں کلوٹ آ چکا ہے اور جلد از جلد آپریشن ہونا تھا لیکن ابھی آپریشن کے لسٹ میں اور بھی مریض موجود تھے جن کے حالت نازک تھی مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا صبح چھے بجے عرفان کا فون آیا کہ ہانیا اس دنیا سے جا چکی ہے میرے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا ہانیا مجھے بہت پیاری تھی وہ ہی میری بہن اور دوست تھی وہ کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی تھی ہم دونوں نے نجانے کیسے پردیس میں صدمہ برداشت کیا اور ہانیا کو لے کر پاکستان واپس آ گئے تھے جہاں انکر اور آنٹی کا غم سے برا حال تھا انہوں نے سمران کو ہانیا کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگا لیا اور اس کی دیکھ پھال میں ہی کیا کرتی تھی یہاں کسی کو سچائی کا نمنا تھا اور چند ماہ کے بعد عرفان نے انکل سے میرا ہاتھ مانگ لیا اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا سبا سے منوس ہے تو میں اسی کو اس کی ماں بنانے کے لیے لانا چاہتا ہوں کوئی اور عورت میرے بیٹوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی انکل راضی تھے اور اسی سادگی سے ہمارا دوبارہ نکاح ہوا میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اپنے نئے گھر چلی گئی تھی لیکن کاش یہ سب ایسے نہ ہوتا ہانیا ایسے نہ چلی جاتی لیکن سب کچھ ہمارے سوچنے سے تو نہیں ہوتا ہوتا تو وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں اور اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی میرے چچا کی فیملی بھی نکاح میں آئی تھی اور مجھے اسما نے بتایا کہ اس کراماتی نلکے کا راز فاش ہو گیا تھا وہ ایک سوچی سمجھی چال تھی جس آدمی نے وہاں نلکہ لگوایا تھا وہ اس سمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے حاملہ خواتین کو اچھے خاصی رقم کے بدلے میں اکلوایا تھا کہ اس نلکے کا پانی پی کر وہ حاملہ ہوئی ہیں میں نے شکر کیا کہ لوگوں کا یہ اندہ عقیدہ تو ختم ہوا اور نہ میرے ساتھ ہانیا نے بھی وہ پانی پیا تھا اور اسے تو اولاد نہ ہوئی تھی لوگ بھی ہر کسی کے باتوں پہ آکے اس طرح کی افائیں مشہور کر دیتے ہیں اور بھولے بھالے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کاش کہ ہم سب اپنی اکل کی آنکھ کھلی رکھیں تو ایسے کبھی نہ ہو